اسلام علیکم حضرت مفتی صاحب محمد آسفر کر رہا ہوں ماشاءاللہ بلکہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی جی ایک تو یہ کہ آپ آپ دیتی سنا مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ بلاغ ڈین اور چاہ زواب کہتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور کہنا میں دوسرا یہ ہے کہ آپ دیتی میں نے سنی ہے اور دوسرا یہ کہ ایک سوال یہ تھا کہ آپ جو شروع میں کہتے ہیں دینِ حنیق اس کا اصل مطلب اصل کیا ہے یہ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا رابطہ نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیں گے تو اچھا ہو جائے گا ماشاءاللہ آمین آمین بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ آسیو صاحب کیلیفونیا سے آپ کال کر رہے ہیں اللہ تبارک وطالہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے آپ ہمارے مختلف مستقل جو ویور ہیں ہمارے مزامین کو پسند کرتے ہیں اور جو بھی ہمیں دعائیں دیتے ہیں اللہ ہمارے حق میں قبول فرمائے ہم آپ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے اور باقی ہے کہ آپ نے جو سوال کہے دین حنیف دین حنیف سے مراد دین توحید ہے حنیف جو ہے حنیف کا معنی ہوتا ہے سب سے کٹ کے ایک کی طرف ہٹ جائے اس کو حنیف کہتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاصہ تھا کوئی کہ شرک کے سارے جو ہے راستے مسدود کر کے کوئی ایک اللہ کی طرف جو لوٹ گئے تو کوئی کہ سب سے کٹ کے وہ اللہ کی طرف ہٹ جاتا جو اس کو جو حنیف کا جاتا ہے تو ہمارا دین جو ہے دین توحید ہے کوئی کہ یہ ایک ہی کی طرف چلنے کا سبق دیتا ہے اس لئے اس کو دین حنیف کہا جاتا ہے یعنی دین محمدی جس کی اصل جو ہے ملت ابراہیمی سے چلی ہے اور یہ پھر دین حنیف تو توحید جو ہے وہ ہمارے دین اسلام کا خاص یہ ہے یہ ایک وصف ہے اس لئے اس کو ہم دین حنیف کہتے ہیں یعنی دین حنیف یعنی دین توحید اور باقی انشاءاللہ آپ کو وقت ضرور دے رہیں گے آپ موقع دیکھ کے کل جو ہے آفٹر نون میں کال کر لیجئے انشاءاللہ آپ سے میری بات ہو جائے گی اور آپ کی جو بھی نیک مقصد ہے اللہ تعالیٰ پورے فرمائے